میں تھوڑی دیر تک خاموش رہا ربی اسفندیار کے متعلق سوچتا رہا جن دنوں شیبہ ان کے پاس تھی اور میں شیبہ کے دماغ میں پہنچ کر اس کی باتیں سنتا تھا انہی دنوں اس کے آس پاس آنے جانے والے خادموں اور خادماؤں کی بھی آوازیں سنی تھی ان میں سے ایک خادم کی آواز اور اس کا لبو لہجہ مجھے یاد تھا میں اس کے دماغ میں پہنچ گیا وہ ربی کے محل نما بنگلے کے ایک حصے سے گزرتا ہوا بیرونی دروازے کی طرف جا رہا تھا پتا چلا وہاں کوئی سیکیورٹی آفیسر آیا ہوا ہے اور ربی سے ملاقات کرنا چاہتا ہے اس خادم نے آفیسر کو ڈرائنگ روم میں بیٹھنے کے لیے کہا وہ ڈرائنگ روم میں آیا ذرا دیر بعد ربی اسفندیار بھی وہاں پہنچ گئے انہوں نے پوچھا آفیسر کیا بات ہے آفیسر نے چند کاغذات ان کی طرف بڑھاتے ہوئے کہا شیبہ کی ماما نے ملک سے باہر جانے کی درخواد دی ہے اور یہ ان کا پاسپورٹ بغیرہ ہے ربی نے سر گھما کر خادم کو دیکھا ان کی نظریں سب پہچانتے تھے خادم سر جھکا کر وہاں سے چڑھ گیا ویسے اب میں اس آفیسر کے دماغ میں تھا وہ کہہ رہا تھا جناب آپ نے حکم دیا تھا کہ شیبہ کے خاندان کا کوئی بھی فرد ملک سے باہر جائے یا کوئی نیا مہمان ان کے ہاں آئے تو آپ کو اطلاع دی جائے ربی اسفندیار نے کاغذات دیکھتے ہوئے کہا مو تو یہ محترمہ ملک سے باہر جانا چاہتی ہیں تاجبہ اچانک کیوں ایسا پروگرام بنا لیا ٹھیک ہے آفیسر آپ یہ کاغذات رکھیں اور کچھ دنوں تک انہیں یہ کہہ کر ٹالتے رہیں کہ سرکاری معاملات میں دیر ہوتی ہے انہیں جلد ہی باہر جانے کی اجازت مل جائے گی آفیسر نے وہ تمام کاغذات اور پاسپورٹ لے لیے پھر وہاں سے چلا گیا ربی اسفندیار ڈرائنگ روم میں تنہا تھے میں ان کے دماغ میں نہیں جا سکتا تھا خادم دوسری طرف چلا گیا تھا آفیسر اس بنگلے سے باہر نکل آیا تھا میں شیبہ کی ماما کے پاس آ گیا اسی وقت فون کی گھنٹی بجنے لگی ماما نے ریسیور اٹھا کر کہا ہیلو میں تمہارا ربی بول رہا ہوں تم ملک سے باہر جانا چاہتی ہو جی ہاں میں یہاں پریشان ہو گئی ہوں بیٹی سے ملاقات بھی نہیں ہو رہی ہے باہر جاؤں گی تو دل بہل جائے گا بے شک تمہیں جانا چاہیے آبو ہوا تبدیل ہو جائے گی میں نے آفیسر سے کہہ دیا ہے تمہیں جلد ہی باہر جانے کی اجازت مل جائے گی موطرم ربی میں کب تک جا سکوں گی یہ سرکاری معاملات ہیں شیبا میرے زیر سایہ رہتی ہے اس کا گہرہ تعلق حکومت سے ہے لہٰذا تمہارے بھی باہر جانے میں بہت سی الجھنے پیدا ہوں گی بہرحال یہ الجھنے دور ہو جائیں گی اتمنان رکھو تمہیں باہر بھیج دیا جائے گا دوسری طرف سے ریسیور رکھ دیا گیا ماما ہیلو ہیلو کہتی رہی اس نے ناگاواری سے ریسیور کو دیکھا پھر اسے کریڈل پر پٹک دیا جو کچھ ہو رہا تھا میرے حق میں بہتر ہو رہا تھا میں نے ماما کو اس کے حال پر چھوڑ دیا تاکہ وہ بیٹی کے لیے تڑکتی رہے اور ربی کے رویے پر دل ہی دل میں احتجاج کرتی رہے جب کوئی شخص زبردست کے سامنے زبان نہیں کھولتا تو پہلے اندر ہی اندر تڑکتا ہے اندر ہی اندر احتجاج کا جذبہ تلکتا رہتا ہے جب یہ پیمانہ چھلکنے لگتا ہے تو وہی احتجاج زبان پر آ جاتا ہے اور یہی سے بغاوت شروع ہوتی ہے میں نے چاروں طرف آئینے میں دیکھا ہر زابیے سے دیکھا میں بدل چکا تھا پتہ نہیں اب کتنے روپ بدلے تھے اب خود کو ڈاکٹر میکاکاس کے روپ میں دیکھ رہا تھا بڑی ہنرمندی اور چابک دستی سے میرا چہرہ تبدیل کیا گیا تھا وہاں ایک پروجیکٹر رکھا ہوا تھا سامنے ایک بڑا سا سکرین تھا کرسی پر بیٹھتے ہی پروجیکٹر آن ہوا پھر سکرین پر میکاکاس چلتا پھرتا نظر آنے لگا وہ کس طرح چلتا تھا کس طرح اتھا بیٹھتا تھا اور گفتگو کے دوران اس کے چہرے کے تاثرات کیا ہوتے تھے مو بنتا تھا یا بگڑتا تھا یہ ساری تفصیلات مجھے معلوم ہوتی جا رہی تھی میں چار گھنٹے تک سوتا رہا تھا اس کے بعد مزید چار گھنٹے چہرے کو تبدیل کرنے اور ڈاکٹر میکاکاس کے بارے میں معلومات حاصل کرنے میں گزرے شیبہ آٹھ گھنٹے تک سوتی رہی بیچاری کا تھکن سے برا حال تھا جسم کا جور جور دکھ رہا تھا جب وہ بیدار ہونے کے بعد غصل کرنے کے لیے جانا چاہتی تھی تو ایک طالبہ نے کہا مادام آپ تھکی ہوئی ہیں اگر جسم دکھ رہا ہو اور آپ ہلکی پھلکی ہونا چاہتی ہوں تو میرے ساتھ آئیے اسے ایک دوسرے کمرے میں لے جایا گیا وہاں ایسی مشینیں تھیں جہاں انسان لیٹ کر بیٹھ کر کھڑے ہو کر اپنے تمام جسم کا مساج کرا سکتا تھا جب شیبہ ان مشینی آلات سے گزر کر غصل خانے میں گئی تو واقعی ہلکی پھلکی ہو چکی تھی غصل کرنے کے بعد اور تازہ دم ہو گئی آئینے کے سامنے چہرہ نکھر آیا تھا ذہن بھی پرسکون تھا چونکہ میں بغیر اجازت اس کے دماغ میں جانا نہیں چاہتا تھا اس لیے یہ باتیں مجھے بعد میں معلوم ہوئی تھی پھر میں نے اس کے دماغ پر دستک دی اور پوچھا کیا آ سکتا ہوں اس نے مسکرا کر کہا آنے کے بعد اجازت لیتے ہو دماغ کا دروازہ ایسا ہی ہوتا ہے دستک دینے سے آنے والے کا پتا نہیں چلتا سوچ کی لہرے بتاتی ہیں کہ کون آیا ہے میں ربی سے رابطہ قائم کرنا چاہتی ہوں میں نے تم سے کہا تھا دو گھنٹے بعد رابطہ قائم کرنا اور اب نو گھنٹے گزر چکے ہیں میں کیا کروں سونے کے بعد کچھ ہوش نہ رہا کوئی بات نہیں اب باتیں بناوگی میں باتیں بنانا نہیں جانتی میں تمہارے پاس موجود ہوں تم وہی کہوگی جو میری سوچ کی لہرے کہتی جائیں گی میں ربی سے کبھی جھوٹ نہیں کہتی تم جھوٹ کہہ رہی ہو یاد ہے جب ربی نے تمہیں میرے دماغ میں پہنچنے کے لیے کہا تو تم نے کہہ دیا کہ میں کومہ میں پڑا ہوا ہوں وہ سر جھکا کر آہستگی سے بولی میں کیا کرتی مجھے تم سے ڈر لگتا ہے کیا اب تمہیں یقین ہوتا جا رہا ہے کہ میں تمہیں ٹریپ نہیں کر رہا ہوں اب تک اچھے جا رہے ہو کاش اسی طرح رہو تمہیں کبھی شکایت نہیں ہوگی آؤ اب ربی کے پاس چلتے ہیں اس نے خیال خوانی کی پرواز کی اور ربی کے پاس پہنچ گئی پہلے تو انہوں نے سانس کو روکا پھر پوچھا کون میں ہوں آپ کی بیٹی او شیبا تم کہاں رہ گئی تھی میں پچھلے بارہ گھنٹے سے تمہارا انتظار کر رہا ہوں کہا ہو کیا کر رہی ہو جلدی بتاؤ میں خود نہیں جانتی کہا ہوں میرے چاروں طرف تاریخی ہے لیکن میں حسوس کر رہی ہوں کہ کسی آرام دے بستر پر لیٹی ہوئی ہوں تمہارے ساتھ کیا ہوا تھا تم نے اتنی دیرواد رابطہ کیوں قائم کیا میں کیا بتاؤں اچانا کی کسی نے میرے سر پر شدید ضرب لگائی تھی میں بے ہوش ہو گئی تھی پتہ نہیں کس وقت ہوش آیا میں نے سوچا فوراں ہی آپ سے رابطہ قائم کروں میں محسوس کر رہی تھی کہ صرف میرا جسم ہی نہیں میرا دماغ بھی کمزور ہو گیا ہے اس بات کی تصدیق یوں ہوئی کہ جیسے ہی میں نے خیال خونی کی پرواز کی ناکام رہ گئی میری سوچ کی لہریں آپ تک نہ پہنچ سکیں اوہ شیبہ میری بچی میں نے تمہیں پھول سے بھی زیادہ نازک بنا رکھا تھا تم کن کانٹوں سے گزر رہی ہو وہ کانٹے کہاں بچھائے گئے ہیں کچھ تو معلوم ہونا چاہیے میں اب تک بے بس رہی بار بار خیال خونی کی کوشش کرتی رہی اس بار کامیاب ہو کر آپ کے دماغ میں پہنچ گئی ہوں خدا کا شکر ہے تمہاری خیال خونی کی صلاحیتیں بحال ہو گئی ہیں تم کسی طرح معلوم کرو کہاں ہو یہ تو اسی وقت تو ہو سکتا ہے جب میرے پاس کوئی آئے گا آئے گا ضرور آئے گا جو لوگ تمہیں اپنی حراست میں رکھے ہوئے ہیں وہ تمہیں کھانے پینے کی چیزیں ضرور لا کر دیں گے کوئی نہ کوئی ضرور تمہارے پاس آئے گا میرے بزرگ میرے لئے دعا کیجئے میں بہت گھبرا رہی ہوں میں دعا بھی کر رہا ہوں اور تمہیں ڈھون نکالنے کی دعا بھی میں صرف یہ سوچ کر پریشان ہو رہا ہوں کہ جن لوگوں نے تمہیں حراست میں لیا ہے وہ شاید تمہاری حقیقت کو جان گئے ہیں اور تمہاری غیر معمولی صلاحیت سے آئندہ فائدہ اٹھانا چاہتے ہیں یہی بات ہے میں بہت دیر تک سوچتی رہی آخر یہ میرے ساتھ ایسا سلوک کیوں کر رہے ہیں سب گونگے کیوں بن گئے ہیں اس سے یہی ثابت ہوتا ہے کہ یہ میری ٹیلی پیتی کی صلاحیتوں کو جانتے ہیں یہی تو سوال ہے کہ وہ کیسے جانتے ہیں شیبہ نے چانکر کہا ٹھہریے میرے سرحانے ٹک ٹک کی آواز آ رہی ہے حالانکہ آواز نہیں آ رہی تھی شیبہ وہی کہہ رہی تھی جو میں چاہتا تھا تھوڑی دیر بعد اس نے کہا میرے بزرگ یہاں ایک کمپیوٹر کم ٹرانس میٹر رکھا ہوا ہے جو ہر بار ہم دوسروں پر آزماتے تھے وہی مجھ پر آزمایا جا رہا ہے میں نے کمپیوٹر کم ٹرانس میٹر کی سکرین کو آن کیا ہے تو اس میں تحریر نظر آ رہی ہے یہاں لکھا ہوا ہے میس شیبہ مادام عرف مادام کمپیوٹر خوش آمدید بیٹی تمہیں انہی باتوں میں لگا کر معلوم کرنے کی کوشش کرو کہ آخر یہ کون ہیں اور تمہیں کہاں رکھا گیا ہے میں کوشش کر رہی ہوں میرا یہاں حاضر دماغ رہنا ضروری ہے ابھی تھوڑی دیر بعد آپ سے رابطہ قائم کروں گی وہ دماغی طور پر واپس آگئی مجھ سے پوچھا یہ کیسی چالیں چل رہے ہو ارادہ کیا ہے تم جس قدر اپنے آپ کو مظلوم ثابت کر دی رہو گی وہ تمہارے دوست بزرگ اور ہمدرد بنے رہیں گے تمہاری ماں پر کوئی ظلم نہیں کریں گے اس کے برعکس اگر انہیں شبا ہو جائے کہ تم میرے ساتھ ہو تو وہ تمہاری ماما کو تمہاری کمزوری بنا لیں گے اور ان کے ذریعے تمہیں بلیک میل کریں گے ہاں یہ بات سمجھ میں آ رہی ہے اسی لئے جو کچھ میں کہہ رہا ہوں اور کرتا جا رہا ہوں تم اسی کے مطابق عمل کرتی رہو تھوڑی دیر بعد اس نے پھر ربی سے رابطہ تائم کیا اور کہا ماترم بزرگ بہت گڑبر ہو گئی ہم بہت دنوں سے خوش فہمی میں مقتلہ تھے انہوں نے پریشان ہو کر پوچھا بات کیا ہے تم تمہید نہ باندھو فارن ٹو دی پوائنٹ گفتگو کرو ماترم وہ رسونتی جو اب کومہ میں پری ہوئی ہے وہ فلپائنو زبان جانتی تھی انہوں نے چانپ کر پوچھا کیا جی ہاں وہ میرے دماغ میں رہا کرتی تھی اس طرح ہاں اسے معلوم ہوا کہ مقتی محل کا ایک اور چور دروازہ ہے اسی دروازے سے سونیا داخل ہوئی تھی وہ لوگ اسی دروازے سے گوری سجاتہ کے مجسمے کو لے کر گئے تھے اس کا مطلب یہ ہوا کہ فرہاد بھی تمہارے دماغ میں پہنچا ہوا ہے ہو سکتا ہے کہ وہ پہنچا ہوا ہو بلکہ پہنچا ہوا تھا میں نے کہا نا وہ بھی کومہ میں پڑا ہوا ہے اگر فرہاد اور رسونتی جیسے بدترین دشمن کومہ میں ہیں تو پھر تمہیں کس نے حراست میں رکھا ہے یہ وہی پوری سرار شخص ہے جس نے فرہاد اور رسونتی کو ہمیشہ کے لیے بے بس بنا دیا ہے اب میری سمجھ میں آ رہا ہے رسونتی اور فرہاد کے کومہ میں جانے کے بعد ان کے دماغ کمزور ہو گئے ہوں گے اس پوری سرار شخص نے ان کے ذریعے تمہارے متعلق تمام باتیں معلوم کر لی ہوں گی جی ہاں یہی بات ہے ابھی کمپیوٹر کم ٹرانس میٹر میں مجھ سے یہی کہا گیا ہے اور سوال کیا جا رہا ہے کہ میں ان کی وفادار رہنا چاہتی ہوں یا رسونتی اور فرہاد کی طرح تمام عمر کومہ میں رہنا پسند کروں گی کیا تم نے کوئی جواب دیا ہے میں نے جواب دینے کے لیے محلت مانگی ہے تم جواب دینا کہ ان کی وفادار رہو گی بیٹی یہ ضروری ہے کمہ میں رہنے سے بہتر ہے کہ ان کی وفادار رہو ہم موقع دیکھتے ہی ان کی شہرگ تک پہنچ جائیں گے اور تمہیں وہاں سے نکال لائیں گے وہ پوری سرار شخص پندرہ منٹ بعد مجھ سے رابطہ قائم کرے گا میں آپ کی ہدایت کے مطابق اسے جواب دوں گی اس کے بعد پھر مجھ سے رابطہ قائم کرنا اور مجھے بتانا کہ وہ جواباں کیا کہتے ہیں اچھی بات ہے اجازت دیجئے پندرہ منٹ بعد آؤں گی ذرا ٹھہرو ایک اور بات ذہن میں آ رہی ہے تم ان سے کہہ سکتی ہو کہ تم اپنی ماں کو اور اپنے نانا وغیرہ کو بہت چاہتی ہو ان کے بغیر نہیں رہ سکتی لہٰذا ان کی وفادار بند کر رہنے کے لیے ضروری ہے کہ انہیں بھی تمہارے ساتھ رکھا جائے شیبہ نے حیرانی سے پوچھا موطرم بزرگ کیا آپ میرے ساتھ میری ماما کو اور نانا کو بھی ان کا قیدی بنا دینا چاہتے ہیں بیٹی یہ سیاسی چالے ہیں تم سمجھ نہیں سکو گی اتنا سمجھ لینا کافی ہے کہ وہ تمہاری ماما کو اور تمہارے نانا وغیرہ کو تمہارے پاس بلانا چاہیں گے تمہارے یہ تمام عزیز رشتہ دار ہماری کڑھی نگرانی میں رہیں گے یہ جہاں بھی جائیں گے ہمارے خوفیہ آدمی ان کے پیچھے پیچھے رہیں گے اس طرح ہم جو چالے چلیں گے وہ ابھی تمہیں بھی نہیں بتا سکتے رفتہ رفتہ سب معلوم ہو جائے گا جیسا کہہ رہا ہوں ویسا ہی کرو جی بہت اچھا میں یہی کہوں گی رابطہ ختم ہو گیا وہ بہت خوش تھی میں نے کہا تقدیر تم پر مہربان ہے جو بات تمہیں ربی سے کہنا چاہیے تھی وہ خود انہوں نے تم سے کہہ دی تمہاری ماما جلد ہی تم سے ملیں گی پرہاد تم بہت اچھے ہو تم نے ایسی چال چلی ہے پھر ربی خود اسی طرف آ رہے ہیں جس طرف میں اپنی ماما کو بلانا چاہتی تھی تم ابھی عملی تجربات سے گزر رہی ہو جو ہوتا جا رہا ہے اسے ذہن میں محفوظ رکھو تاکہ آئندہ ایسے معاملات پیش آئیں تو میرے یا کسی کے مشورے کے بغیر اپنی ذہانت اور تجربات سے مناسب اقدامات کر سکو میں محسوس کر رہی ہوں کہ میں بہت کچھ سیکھتی جا رہی ہوں آدھے گھنٹے کے بعد شیبا نے پھر ربی سے رابطہ قائم کیا انہوں نے کہا میں پندرہ منٹ سے ہی انتظار کر رہا ہوں اتنی دیر کیسے ہو گئی انہوں نے پندرہ منٹ کے بعد مجھ سے رابطہ قائم کرنے کے لیے کہا تھا پھر میں ان سے مزید پندرہ منٹ گفتگو کرتی رہی اب آپ کے پاس آئی ہوں جلدی بتاؤ وہ کیا کہہ رہے ہیں میں نے انہیں یقین دلانے کی کوشش کی ہے کہ مجھے زندہ سلامت رکھا گیا اور میرے مان مرتبے میں کوئی فرق نہ آیا میری آزادی سلامت رہی تو میں ان کی وفادار بن کر رہوں گی کیا وہ راضی ہو گئے وہ کہتے ہیں میری آزادی کی ایک حد مقرر ہوگی میں ابھی جہاں ہوں وہاں سے چھ ماہ تک کہیں نہیں جا سکوں گی یہاں میری خدمت کرنے والی عورتیں اور مرد سب گنگے ہوں گے میں نے کہا مجھے سب منظور ہے لیکن میں اپنی ماما اور نانا کے بغیر نہیں رہ سکتی مجھے ان دونوں سے ملا دیا جائے تو میں چھ ماہ کیا چھ سال بھی پابندی میں گزار سکتی ہوں کیا وہ تمہارے عزیزوں سے ملانے پر راضی ہیں وہ کہتے ہیں اگر میری ماما اور نانا کو بلایا جائے گا تو اسرائیلی حکام مہتا تو ہو جائیں گے رب بھی ایسی چالنج چلیں گے کہ ہم تک پہنچنے میں کوئی قصر اٹھا نہیں رکھیں گے میں نے یقین دنایا ہے ایسا نہیں ہوگا میں رب بھی وغیرہ سے اپنے ماما اور نانا کا ذکر نہیں کروں گی کیونکہ میرے کچھ کہنے سے پہلے ہی نانا میڈرڈ پہنچنے والے ہیں انہیں بل فائٹنگ ساؤنڈوں کی لڑائی دیکھنے کا بہت شوق ہے وہ اکثر میڈرڈ آیا کرتے ہیں میری ماما بھی ان کے ساتھ ہوتی ہیں تاکہ ابو ہوا تبدیل ہو سکے اور ماما کی صحت اچھی رہے مختصر یہ کہ میرے نانا اور میری ماما کل شام تک میڈرڈ پہنچنے والے ہیں ربی نے خوش ہو کر کہا بیٹی تم نے بڑی ذہانت سے معاملات تیہ کیے ہیں میں تمہارے نانا اور تمہاری ماما کو کل ہی یہاں سے میڈرڈ روانہ کر دوں گا ایک بات یاد رکھنا دشمن نادان نہیں ہوتے پھر ایسا پرسرار شخص جس نے رسون تھی اور فرہاد کو کابو میں کر رکھا ہے وہ تمہیں کسی وقت بھی چھٹکیوں میں مسل سکتا ہے لہٰذا قدم قدم پر میرے مشورے کی ضرورت ہے تمہیں کوئی بھی مشکل دھرپیش ہو فوراں مجھ سے رابطہ قائم کرو مشورہ لو اور اس پر عمل کرتی رہو آپ درست فرما رہے ہیں وہ نادان نہیں ہیں بہت موتاب ہیں میں نے ان سے کہا تھا کہ اپنی ماما سے ملنے کے لیے میڈرڈ جانا چاہتی ہوں انہوں نے انکار کر دیا مجھ سے وعدہ کیا ہے کل میری ماما میڈرڈ پہنچیں گی پرسوں تک انہیں میرے پاس پہنچا دیا جائے گا دوستو اس قسط کا افتتام یہی کیا جاتا ہے جانے سے پہلے اس ویڈیو کو لائک کیجئے چینل کو سبسکرائب کیجئے انشاءاللہ آپ سے اگلی قسط میں ملاقات ہوگی جب تک اپنا اور اپنے اس چینل کا خیال رکھیے گا اللہ حافظ